نمشکا اس کہانے کا سرشک ہے بڑا بننے کے لیے بڑا سوچو اتینت گریب پریوار کا ایک بیروجبار یوک نوکری کی تلاش میں کسی دوسرے شہر جانے کے لیے ریل گاڑی سے سفر کر رہا تھا گھر میں کبھی کبھار ہی سبجی بنتی تھی اس لیے اس نے راستے میں کھانے کے لیے صرف روٹیاں ہی رکھتی تھی آدھا راستہ گزر جانے کے بعد اسے بھوک لگنے لگ لگ اور وہے ٹیفن میں سے روٹیاں نکال کر کھانے لیا اس کے کھانے کا طریقہ کچھ عجیب تھا وہے روٹی کا ایک ٹکڑا لیتا اور اسے ٹیفن کے اندر کچھ ایسے ڈالتا مانو روٹی کے ساتھ کچھ اور بھی کھا رہا ہو جبکہ اس کے پاس تو صرف روٹیاں ہی تھی اس کی اس حرکت کو آس پاس کے اور دوسرے یاتری دیکھ کر حیران ہو رہے تھے وہے یوک ہر بار روٹی کا ایک ٹکڑا لیتا اور جھوٹ موٹ کا ٹیفن میں ڈالتا اور کھاتا تھا سبھی سوچ رہے تھے کہ آخر یہ ہے یوک ایسا کیوں کر رہا تھا آخر کار ایک وقتی سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ بھئیہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تمہارے پاس سبجی تو ہے ہی نہیں پھر روٹی کے ٹکڑے کو ہر بار کھالی ٹیفن میں ڈال کر ایسے کھا رہے ہو مانو اس میں سبجی ہو تب اس یوک نے جواب دیا بھئیہ اس کھالی ڈالکن میں سبجی نہیں ہے لیکن میں اپنے من میں یہ سوچ کر کھا رہا ہوں کہ اس میں بہت سارا اچار ہے میں اچار کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوں پھر وقتی نے پوچھا کھالی ڈالکن میں اچار سوچ کر سوکھی روٹی کو کھا رہے ہو تو کیا تمہیں اچار کا سواد آ رہا ہے ہاں بلکل آ رہا ہے میں روٹی کے ساتھ اچار سوچ کر کھا رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے یوپ نے جواب دیا اس کے اس بات کو آس پاس کے یاتریوں نے بھی سنایا اور انہیں میں سے ایک وقتی بولا جب سوچنا ہی تھا تو تم اچار کی جگہ پر مٹر پنیر سوچتے شاہی گو بھی سوچتے تمہیں ان کا سواد مل جاتا تمہارے کہنے کے مطابق تم نے اچار سوچا تو اچار کا سواد آیا اور سوادش تو اور سوادش چیزوں کے بارے میں سوچتے تو ان کا سواد آتا سوچنا ہی تھا تو بھلا چھوٹا کیوں سوچے تمہیں تو بڑا سوچنا چاہیے تھا مطروں اس کہانی سے ہمیں یہ ہے سکشہ ملتی ہے کہ جیسا سوچوگے ویسا پاؤگے چھوٹی سوچ ہوگی تو چھوٹا ملے گا بڑی سوچ ہوگی تو بڑا ملے گا اس لیے جیون میں ہمیشہ بڑا سوچو بڑے سپنے دیکھو تو ہمیشہ بڑا ہی پاؤگے چھوٹی سوچ میں بھی اتنی ارجہ اور سمیں خبت ہوگی جتنی بڑی سوچ ہوگی اس لیے جب سوچنا ہی ہے تو ہمیشہ بڑا سوچو